بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گی آج رمضان اور مبارک کی مناسبت سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور جھڑ پر بن جانے والی باکس پیٹیز کی ریسپی شیئر کروں گی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ افطار میں کام ٹائم ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی مزیدار ریسپی ریڈی کریں تو ایک ایسی ہی ریسپی آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں جس کے لئے نہ تو ہمیں آٹا گھننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ڈو بنانے کی ضرورت ہے تو یہ مزیدار باکس پیٹیز بہت مختلف اور مزیدار فیلنگ کے ساتھ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو جلیے یہ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک پین میں دو ٹیبل سپون اوریلز کا ڈال لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے زیرا ڈالا ہے اور ون فور ٹی سپون میں نے اجوائن کا ڈالا ہے بس ان کو تھوڑا سا ہم نے مکس کرنا ہے اور جب یہ ہلکہ ہلکہ فرائے ہو جائیں تو ساتھی میں نے یہاں پہ ایک کپ کے قریب بند کو بھی لے لیا ہے اس کو میں نے سا جولین کٹنگ میں کٹ لیا تھا یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے بند کو بھی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے چند سیکنڈ کے لیے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے قریب چملہ مچ لے لیا اور اس کو میں نے باریک چوب کر لیا تھا اس کو بھی میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اب ہم نے ان دونوں سبزیوں کو ایک منٹر تک اچھی طرح سے پکانا ہے ایک منٹر تک ان کو کک کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے تین سے چار بوٹیاں چکن کے لے اس کو بوائل کر کے میں نے شرٹ کر لیا تھا یہ تقریبا ہاف کپ کے قریب بوائل چکن ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اب میں مثالیں ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون نمک کا ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال میچ ڈالی ہے ہاف ٹی سپون کالی میچ کا ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ خشک دھنیا پاورڈر کا ڈالا ہے بس یہ تھوڑی سے مثالیں میں ایڈ کروں گی اس کے بعد اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ان کو اب ہم نے سبزیوں کو اتنی اچھی طرح پکانا ہے کہ ان کا مویسٹر پوی ڈرائے ہو جائے اور سبزیاں جو ہیں وہ اچھی طرح سے کک ہو جائیں یہاں پہ دیکھیں میں نے تقریبا دو سبز مرچیں لے کے اور ان کو میں نے باری کٹ لیا تھا یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اب ہم نے تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے ان سبزیوں کو تیز فلیم پہ کک کرنا ہے تاکہ ان کا تمام مویسٹر ڈرائے ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے پاک جائیں تو یہاں پہ دیکھیں سبزیاں جو ہیں وہ ہماری ہماری آلمسٹ کک ہو گئی ہیں اب میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اسی پین میں دیکھیں جب سبزیاں تھنڈی ہو گئی ہیں تو میں نے دو ٹیبل سپون سبز دھنیا کا ڈال دیا ہے اور یہاں پہ جو سبزیاں ہیں یہ ہماری کک تو ہو گئی ہیں لیکن یہ ڈرائے ڈرائے ہیں اب اس کو کریمی کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھیں میں نے دو ٹیبل سپون میونیز کے اڈ کر دیئے ہیں اور دو ٹیبل سپون یہاں پہ میں کیچپ کے ڈال دوں گی اس سے یقین کریں کہ یہ اتنی مزے دار اور یمی فلنگ بن کے ریڈی ہوگی کہ آپ ایک دفعہ یہ بنائیں گی تو آپ کو مزہ آ جائے گا یہ ساری چیزیں اڈ کرنے کے بعد ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واپس میں اچھی طرح سے یق جان ہو جائیں یہ دیکھیں فلنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے پیٹس بنانے کے لئے یہ دیکھیں یہ میں نے سموسہ پٹی جو بزار سے ملتی ہے یہ میں نے لے لی ہے آپ چاہیں تو آپ رول پٹی لے کے اور اس کو درمیان سے کٹ کر کے اور اس طرح سے لمبائی میں سٹریپس بنا سکتی ہیں اب ایک دوسرے کے اوپر میں نے دونوں سٹریپس کو رکھا ہے درمیان میں فلنگ ڈالیں گے اور تھوڑے سے مہدے میں پانی ڈال کے میں نے ایک لئی بنا لی ہے برش کی ہلف سے لئی کو میں اپلائے کر لوں گی شیٹس پہ پہلے ایک سائٹس سے شیٹس کو اٹھائیں گے پھر دوسری سائٹس سے اس کو بند کریں گے اور اسی طرح سے تیسری سائٹس سے بھی اٹھا کے اور آخری سائٹس سے پھر ہم اس کو بند کر دیں گے تو یہ ہماری ایک باکس پیٹی بن کے ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں ان کو بنانا کتنا آسان ہے اگر آپ کے پاس افتار میں کم ٹائم ہے تو آپ جھٹ پٹ یہ ریسپی مزیدار سی بنا کے ریڈی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ایک اور پیٹی میں آپ کو ریڈی کرنا بتاتی ہوں فلنگ رکھیں اس کے بعد ایک سائٹس سے پیٹی کو اوپر سے بند کریں لئی لگائیں پھر دوسری سائٹس سے بند کریں اور اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی لئی لگا کے اور ہم نے ایک ایک کر کے چاروں سائٹس سے پیٹی کو بند کر دینا ہے تو یہ بہت ہی آسانے کے ساتھ پیٹیز جو ہیں وہ ریڈی ہو جاتی ہیں یہ ساری کی ساری پیٹیز میں نے ریڈی کر لی ہیں اب ان کو ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لئے دیکھیں یہاں پہ میں نے کڑائی میں تیل گرم کر لیا ہے اور ہم نے تیل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اس بات کا اپنے خاص کیا لکھنا ہے کہ آنچ جو ہے وہ ہماری درمیانی ہونی چاہیے بہت ہائی فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا ہے ورنہ یہ کرسپی ریڈی نہیں ہوں گی تو یہ ریکھیں آئل اتنا گرم ہے کہ ہلکے ہلکے اس کے بلبلے بھان رہے ہیں اب جب ایک سائیڈ سے یہ کھو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے یہ ریکھیں ایک سائیڈ سے ہلکے ہلکے فرائی ہو گئی ہیں تو اب ان کی سائیڈ ہم چینج کر دیں گے اور اسی طرح سے درمیانی آنچ پہ ہم نے ان کو فرائی کرتے ہوئے جو ہے وہ گولڈن براؤن کلر ہونے تک ریڈی کرنا ہے جب ان کا اچھا سا گولڈن براؤن کلر ہو جائے گا تو پھر ہم ان کو نکال دیں گے تو جتنی آپ نے ہلکی یا درمیانی آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے اتنی ہی مزیدار اور کرسپی بن کے ریڈی ہوں گی اگر آنچ ہم تیز کر دیں گے تو یہ کونوں سائٹ سے یہ جال جائیں گی اور اندر سے یہ کچھ رہ جائیں گی یہ دیکھیں کتنا زبرداست ہماری پیٹیز بن کے ریڈی ہو گئی ہیں بہت زبرداست ان پہ گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے تو یہ پیٹیز جو ہیں وہ میں نکال لوں گی ساری کے ساری پیٹیز کو میں نے اسی طرح سے فرائی کر لیا ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت یونیک فیلنگ کے ساتھ بہت یسانی کے ساتھ یہ ہمارے باکس پیٹیز منٹو میں بن کے ریڈی ہو گئی ہیں اب اگر آپ کے پاس افتار میں کم ٹائم ہے اور آپ کوئی بھی مزے دار ریسپی بنانا چاہتی ہیں تو یہ یونیک سی باکس پیٹیز آپ لازمی ٹرائی کیجئے گھر میں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی کرسپی اور زبرداست ہماری یہ باکس پیٹیز ریڈی ہوئی ہیں اور یقین کریں کہ کھانے میں یہ اتنی مزے کی ہیں کہ ایک مختلف ہی ٹیسٹ جو ہے وہ نکل کے آتا ہے ان کا تو آئی ہوپ کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ضرور حیل فل ثابت ہوگی آپ بھی ان کو افتار میں بنائیے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مزید آسان اور یونیک ریسپیز دیکھنے کے لئے میرے چینل پر ضرور ویزٹ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ